بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹو آج سات اکٹوبر دوہزر بیس کلاس ٹین سبجیکٹ او دو اور ہم پڑھتے ہیں مرسیہ حضرت علی ازگر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جو سلامت علی طبیعہ نے لکھی ہے اور آج ہمیں اس کا آپ پیج نمبر وان سیمہ سکس ایک سو چھہتر اپنی کتاب کا نکالیے اور اس پیج کے آج ہمیں یہ اشار پڑھنے ہیں ششمہ بے زبان نبی زادہ شیر خور ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسہ ہے بے قرار سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے یہ کون بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال ہے در نجف ہے بانو یہ بے کس کلال ہے لو مانا لو تمہیں قسم زلجلال ہے یسرب کی شیخ زادی کا پہلا سوال ہے پوتا علی کا تم سے طالب گار آب ہے پوتا علی کا تم سے طالب گار آب ہے دے دھو کی اس میں نام وری ہے سواب ہے پھر ہون بے زبان کے چومے جھکا کے سر رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا آپ پدر باقی رہین باپ کوئی اے میرے جگر باقی رہین باپ کوئی اے میرے جگر سو کی زبان تمہیں دیکھا دو نکال کر پھری زبان لبوں پر جو اس نور آنے میں نے تھرہ کے آسمان کو دیکھا خوز ہے نہیں بیٹو چلو پہلے اس ان اشاعر کے مشکل آلف کے معنی میں نے بورڈ پر لکھی ہے شیر خار کا مطب ہے دودھ پینی والا دودھ پیتا سن کا مطب ہے عمر مظلوم زادہ مظلوم کا بیٹا در نجف نجف کا موتی نور این آنکھوں کی روشنی کا مطب ہے بیٹا پیدر پیدر کا مطب ہے باف ششمہ بے زبان نبی زادہ شیر خار چھے مہینے کا بچا نبی کا نواسہ دودھ پیتا بچا ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسہ ہے بے قرار ساتھ تاریخ سے پانی کے لیے ترس رہا ہے بے قرار ہے اور بے جہنے سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے عمر چھوٹی ہے لیکن پیاس کی چہت زیادہ ہے مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے میں تو خود بھی مظلوم ہوں یعنی امام خسین اور یہ مظلوم زیادہ ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے مظلوم کا بیٹا ہے یہ کون بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال ہے یعنی آگے چال کر غزت خسین رضی اللہ تعالیٰ دشمن کی پوچھ کے سامنے فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ یہ بے زبان موسم بچا کون ہے در نجب ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے یہ غزت علی کے نوازے اور بانو یہ بے کس کا بیٹا ہے غزت علی کا پوتا ہے مان لو مان لو تمہیں قسم زلجلال ہے یعنی شاہ زادہ کا پہلا سوال ہے پوتا علی کا تم سے طلبگار آپ ہے دے دو کی اس میں نام وری ہے سواب ہے حضرت علی کا پوتا ہے اور آپ تم سے پانی کی پانی آپ تم سے پانی کی مان کر رہا ہے خدا کیلئے اس کو پانی پلاو اس میں تمہاری نام وری ہے اور یہ نیک کام بھی ہے پھر ہونڈ بے زبان کے چومے جھکا کے سر پھر ہونڈ بے زبان کے چومے جھکا کے سر حضرت حسین رضی راتہ نے اپنے تقریر کے بیعت حضرت علی حضرت کے وہوں چوم لی اور سر چکا کے روتے ہوئے فرمایا رو کر کہا جو کہنا تھا سو کہہ چکا پیدر اے میرے بیٹے جو کچھ باف کو کہنا تھا سو کہہ چکا ہوں باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر اب میں نے کوئی بات باقی نہیں رکھی سو کی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر اپنی سو کی زبان اپنی سو کی وہی زبان باہر نکال کر ان کو دکھا دو پھری زبان لبوں پر جی اس نور این نے تھرا کے آسمان کو دیکھا حسینی اس کے بعد علی آزگر نے انہیں زبان ہونٹ پر پھیر دی اور حضرت حسین تھراتے ہوئے خدا کی جانب سے کسی کی حالت میں رجوع کر رہے تھے بیٹو ان اشار کو دوبارہ پڑھئے اور گوھ سے پڑھئے تاکہ آپ کو یاد رہیں گے شکریہ موسیقی موسیقی